لوگوں کے درمیان موجود ہوں اور تاریخ کے ایسے دوراہے پر ہم کھڑے ہیں کہ جب اس قوم میں فیصلہ کرنا ہے کہ مستقبل اس ملک کا وہ روشن ہوگا کہ تاریخ ہوگا ہمارے بچے ہماری آنے والی نسلیں وہ جس پاکستان میں سانس لیں گی جس پاکستان میں پلے بڑھیں گی وہ پاکستان ایک آزاد پاکستان ہوگا یا ایک غلام پاکستان ہوگا اور یہ جو تاریخ کا مور جس پہ ہم کھڑے ہیں اتنے برے حالات اس ملک کے چوہتر سالہ تاریخ میں نہیں تھے غربت مہنگائی بے روزگاری اس طریقے سے کبھی اس ملک میں اتنی انتہا کی سطح پر نہیں پہنچی تھی معاملہ آج غربت شبوک کی طرف جگہ رہا ہے مگر پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اور میں اس سیاسی مارکے کو الیکشن سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے یہ آنے والی نسلوں کا معاملہ ہے یہ مستقبل کا معاملہ ہے ہمارا مقابلہ کس کے ساتھ ہے ایک سیاسی جماعت وہ ہے جس نے ایک تبدیلی کا نعرہ لگایا اور دعویٰ کیا کہ اس ملک کے حالات کو بدلیں گے اور باقی سب کو کہا کہ یہ سب کو اپ آزما چکے ہیں اور پھر کیا کیا پچھلے تین سال کے اندر تبدیلی کے علاوہ سب کچھ کیا ہے جو نہیں کیا وہ تبدیلی نہیں کی اور میں کل پرسو اپنے قائد کو میں نے میسج بھیجا لندن میں میں نے کہا جی میں خانے والا آ جائے ہوں اور میں اپنا سر فخر سے بلند کر کے پھرتا ہوں سینہ تان کے پھرتا ہوں اس کی وجہ ہے میں جس رستے سے یہاں پہ آیا ہوں لاہور سے وہ موٹر وے میرے قائد کی بنائی ہوئی موٹر وے ہے جو خانے وال سے گزرتی ہے دیکھیں یہ جو سڑکیں ہوتی ہیں نا یہ فاصلوں کو بھی کام کرتی ہیں اور کسی شہر کی ترقی کی بھی زامن ہوتی ہیں کہ جہاں پہ یہ اس طرح کے ترقیاتی منصوبے ہوں اور یہ ہم نے باتیں نہیں کی ہم نے کام کیا ہے انہوں نے صرف باتیں کی ہیں کام کوئی نہیں کیا تھی سال کے اندر اور مجھے فخر ہے کہ یہ میاں نواز شریف کی قیادت تھی کہ یہ زمین کا سینہ چیر کیا جہاں سے موٹر وے گزرتی ہے ادھر کو جاؤ تو کراچی چلے جاتے ہو ادھر کو جاؤ تو لاہور نکل جاتے ہو تو یہ اس مٹی سے محبت ہے اس ملک کے ساتھ ایک کمیٹمنٹ ہے جس کے نتیجے میں اس طرح کے پروجیکٹس آپ آن گراؤنڈ دیکھتے ہیں ایک میں نے میسج شباہ شریف صاحب کو بھی بھیجا میں نے کہا جی میں لودرہ آیا کرتا تھا خانے وال آیا کرتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ ایک خونی سڑک ہے یہاں پہ خونی سڑک مجھے سمجھ نہیں دیاتی یہ خونی سڑک کیا ہوتی ہے تو میں نے کسی سے پوچھا میں نے کہا یہ خونی سڑک کیا ہے انہوں نے کہا یہ خانے وال لودرہ سڑک ہے اس پہ اتنے کھڑے ہیں یہ اتنی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے کہ روز یہاں ایکسرنٹ ہوتے ہیں روز یہاں لوگ مرتے ہیں روز ماہوں کے لال ان سے پچھڑتے ہیں اس لئے اس کو خونی سڑک کہتے ہیں تو اب ذرا خانے وال لودرہ اسپریس میں پہ جا کے دیکھیں نوے کلومیٹر کی سڑک ہے چھ مہینے میں مکمل ہوئی ہے اور میں کہتا ہوں کہ کسی یورپ کی سڑک سے بھی کم نہیں بنی اس سے بہتر بنی یہ ہوتے ہیں عملی اقتعامات اس کو کہتے ہیں کمیٹمنٹ میں ہمارے ایک کاؤسلر رخمی تھے تو میں پرسوں دسٹرک ہیڈ پورٹر ہسپتال گیا مجھے توقع نہیں تھی کہ اس لیول کا بھی ہسپتال خانے وال میں موجود ہوگا تو میں نے پوچھا میں نے کہا یہ کب اس کی تازین اور رائش ہی ہے پتا تو مجھے تھا کہ کب ہوئی ہے میں نے کہا چلو پوچھنے سے کوئی حرج نہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ میاں شباز شریف صاحب کے دور میں یہ بی ایچ پیو کی رینوڈیشن ہوئی اور سب سے بڑی بات میرے ساتھ کافی ساتھی موجود تھے تو میں نے کہا میں سیٹی سکین مشین کا بورڈ لگاوا تھا میں نے کہا میں جا کے دیکھتا ہوں کہ یہ سیٹی سکین مشین کا بورڈ لگاوا ہے تو یہاں پہ کیا معاملاتیں میں اکیلا گیا تو میں نے وہاں پہ یہ سرکاری عملہ موجود تھا میں نے پوچھا میں نے کہا یہ سیٹی سکین مشین کب لگی تھی انہوں نے کہا جی یہ چار سال ہو گئے میں کہا اس میں کبھی خرابی تو نہیں آئی انہوں نے کہا نہیں جی بلکل ٹھیک چل رہی ہے تو میں نے کہا آج کتنے مریض آئے انہوں نے کہا جی آج تیس مریض آئے میں کہا جب یہ نہیں تھی تو دب آپ کیا کیا کرتے تھے انہوں نے کہا جی اگر کسی نے سیٹی سکین کروانا ہوتا تھا وہ خانے وال سے ملتان جا کے سیٹی سکین کرواتا تھا یہاں پہ خانے وال میں یہ سہولت میسر نہیں تھی یہ میاں شہباز شریف صاحب نے انشیٹیف لیا کہ ظلے کے نیبل پہ سیٹی سکین مشین ہو تاکہ خدا نہ خاصتہ کسی کو سکین کروانا پڑے تو وہ اپنے ظلے سے کروائے اور وہی پر اس کا علاج جو ہے وہ ممکن ہو سکے یہ ہوتی ہے تعمیر و ترقی اور یہ جو تبدیلی سرکار ہے جو بڑے نیک اور پاک اپنے آپ کو بتاتے ہیں تو ان سے پوچھنا چاہیے نا کہ پرانے پاکستان میں آٹھا پینتیس روپے کا کیوں تھا پرانے پاکستان میں چینی پچمن روپے کی کیوں تھی جو لوگ زمیدارہ کرتے ہیں ڈی اے پی کی بوری پینتیس سو کی کیوں ملتی تھی آج آٹھ ہزار کی کیوں ہے نو ہزار ہوگی یہ ایک ہزار دوگر صاحب گیر نے ایک ہزار بات نہیں یہ کون سا نیا پاکستان ہے کہ جہاں پہ ہر چیز مہنگی ہے پیٹرول ستو روپے تھا ہمارے دور میں اور ترقی نہیں رکھی مہنگائی بھی کنٹرول تھی تعمیروں ترقی بھی ہو رہی تھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کوئی دور کی بات نہیں ہے میں نے سارے واقعات آپ کو آپ کے ذلے میں بتائیں ہیں میں جس ذلے میں جوتا ہوں یہ خدا کا خضل ہے ہمارے پر کہ ہماری لیڈرشپ نے اتنا کام کی ہے کہ ہماری زبان تھک جاتی ہے منصوبے گناتے گناتے منصوبے ختم نہیں ہوتے ہیں عوام کی خدمت کی ہے یہ تبدیلی سرکار جو ہے جس نے مہنگائی بھی کی ہے بنایا بھی کچھ نہیں یہ عمران نیازی جب کنٹینر پہ چڑا تھا ہمارے خلاف تو بڑے بڑے دعوے کو کیا کرتا تھا تو اس نے تب یہ زندگی میں سے بڑا کم سچ بولا ہے یہ سچ بولنے والا شخص نہیں ہے یہ جھوٹا ہے مقار ہے فریبی ہے تو اس نے زندگی میں یہاں ایک سچ بولا ہے وہ یہ کہا کرتا تھا کہ مہنگائی تب ہوتی ہے جب حکمران چور ہوتا ہے بے روزگاری تب ہوتی ہے جب حکمران چور ہوتا ہے غربت تب بڑھتی ہے جب حکمران چور ہوتا ہے ہم نے تو اپنے دور میں مہنگائی نہیں دیکھی نہ بے روزگاری دیکھی وہ اب پتہ لگا ہے کہ یہ مہنگائی اس لیے ہے کیونکہ حکمران چور ہے تاریخ قواہ ہے کہ برے سے برے وقت میں بھی اس خطے میں ظالم سے ظالم بادشاہ بھی آتا تھا تاریخی طور پہ تو کبھی کسی کا آٹا چوری نہیں تھا کرتا چینی نہیں تھا چوری کرتا اور آپ کو یہ طرح طرح کی ٹی وی پہ پٹیاں پڑھاتے ہیں کہ جی وہ بین الاخوامی سزا پہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں گنہ ہم خود اگاتے ہیں تو چینی مہنگی کیوں ہے گندم ہم خود اگاتے ہیں تو آٹا مہنگا کیوں ہے یہ صرف اس عمران نیازی کی اور اس کے ایٹی ایم کی جبیں بھرنے کا ایک مقصوبہ ہے اور ابھی ہم لاہور سے واضح برطری سے ایک الیکشن جیت کر آئے ہیں جس میں طریق انصاف یہ بلے والوں میں تو سکت نہیں تھی کہ وہ الیکشن میدان میں اتر سکتے اور میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تو یہ خانے وال شہر میں میں نے دیکھا انہوں نے بلے کا نشان تو لے لیا ہے میں نے عمران خان کی تصویر لگی کہیں نہیں دیکھی آپ اندازہ کریں کہ ایک کا دکہ تصویر کہیں آپ کو نظر آ جائے گی ہوں گی ایک کا دکہ تصویریں انہوں نے اپنے سارے بیندروں پر اس کی تصویر نہیں لگائی کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کی تصویر لگائی تو ووٹ نہیں ملنے یہ ہے وہ شخص جس نے مہنگائی کیا ہے پاکستان کے یہ ادھر بیدان چھوڑ کے بھاگے ایک اور شیاسی جماعت آگئے انہوں نے پیسے تجوریاں لے کے آئے ان کا مو کھول دیا کہ یہ پیسوں کے ذریعے ووٹ لیں گے مگر سب کچھ کرنے کے باوجود بھی شیر کامیاب ہوا اور واضح برطری سے کامیاب ہوا یہ پاکستان کی جو آج حالات ہیں ہم نے ہر حوالے سے بہترین کی اور دیکھیں دہشت گردی کے واقعات ہوتے تھے ہر دوسرے دن کہیں نہ کہیں دھماکتا کہیں نہ کہیں خودکش حملہ کسی کی جان محفوظ نہیں تھی یہ میاں نواز شریف نے بیڑا اٹھایا اور یہ آپریشنز کر کے پاکستان کو آج محفوظ بنایا کہ آج خدا کے فضل سے آپ دیکھیں گے کہ دہشت گردی کے واقعات ختم ہو چکے تو یہ جو سیاسی جماعت آئی ہے مقابلے میں جن کا نشان تیر ہے اور یہ اکثر اڑتا ہوا سیر خود پکڑ دیتے ہیں یہ کیا نالا لے کر آئے ہیں یہ آئے ہیں کراچی شہر سے بڑا پیارا لگتا ہے ہمیں کراچی شہر انہوں نے وہاں پہ اس شہر کا اتنا بیڑا غرق کر دیا ہے کہ لوگ وہاں پہ ہم جاتے ہیں تو ہماری منت کرتے ہیں کہ جی اس کو بھی لاہور بنا دو ہمیں بھی ایک شہباز شریف دے دو جو اس کی تقدیر بدل دے کراچی میں ٹارگٹ کلنگز بوری بند لاشے بیا نواز شریف نے کراچی کا امن بحال کیا کراچی کی روشنیاں لٹائیں ان کے بس میں ہوتا تو آج یہ بھی کیلے ختم نہ ہوتی تو یہ کیا ایجنگا لے کر آئے ہیں یہ وہاں کو کیا دینا چاہتے ہیں ان کے دور میں بھی مہنگائی دوہزار آٹھ سے تیرہ پچھے سیست سکھ مہنگائی گئی اور یہ لوگوں کے پاس بتا نہیں کس مو سے جاتی ان کو کوئی خوف خدا نہیں آتا کہ ہم نے لوگوں کے لئے کیا کچھ نہیں ہے صرف مشکلات پیدا کیے اور جب ووٹ مانگ لے ہوتے ہیں تو آجاتے ہیں میں کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے سارو ٹھاک ہی کھڑا ہوں آپ کے سامنے کیونکہ اس ملک کی خدمت کی ہے ہماری قیادت نے ہماری جماعت نے تو انہوں نے کیا کیا ہے یہ الیکشن اس لیے بہت اہم ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ ادبائی الیکشن کے ریزلٹ سے ہوگا جنوبی پنجاب سے ہمیشہ تبدیلی کی ہوا چلا کرتی ہے آنے والے دنوں میں سیاست کی کیا سمت ہوگی اس کا تائیو نہیں زمنی انتخابات کے ذریعے ہوتا ہے اور جنوبی پنجاب کے جو زمنی انتخابات ہیں وہ زیادہ اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ جتنی لیڈ آپ یہاں سے شیر کو دیں گے اتنی جلدی اس عمران میازی کو اتدار سے اٹھا کر باہر پھینکیں گے میں آپ کے پاس گدارش یہ کرنے آیا ہوں کہ یہ شیر کو آپ نے ووٹ دینا اور ووٹ کی طاقت کے ذریعے اس عمران میازی کو ہم نے گھر پھیجنا ہے یہ ووٹ آپ نے مہنگائی کے خلاف دینا ہے یہ ووٹ آپ نے غرپت دھوک بے روزگاری کے خلاف دینا ہے یہ ووٹ آپ نے آئندہ کے لیے تعمیر و ترقی کے لیے دینا ہے اور یہ کوئی عام الیکشن نہیں ہے اس میں میری گدارش ہوگی کہ خود بھی نکلیں گھر والوں کو بھی نکالیں محلے داروں کو بھی نکالیں اور اپنا ووٹ کاس کریں ووٹ کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے اور میں ابھی بہت لمبے چوڑے وعدے تو نہیں کروں گا مگر رانہ صاحب نے بھی بات کی تو میں یہ ضرور وعدہ کرتا ہوں کہ آپ اگر ووٹ دیں گے اور آنے والے دنوں میں اس عمران نیازی کو گھر بھیجا اور خدا نے ہمیں موقع دیا تو اس علاقے کی تقدیر ضرور بدلیں گے جس طرح خانے والدلے کی تقدیر بدلیں گے اور میں اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھئے میں بزارش یہ کرنے آیا ہوں کہ جس طریقے سے کرسچن کمیونٹی نے پاکستان بنانے میں اپنا کردار دا کیا تھا آج پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے آج پاکستان بچانے میں اپنا کردار دا کری اور میں دیکھئے یہ پاکستان کی بقا کا معاملہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے میاں نواز شریف کے علاوہ کوئی امید میاں شباز شریف کے علاوہ کوئی امید نظر نہیں آتی اس پاکستان کو بچانا ہے تو آپ کو اپنا کردار دا کرنا ہوگا اور میں ابھی وہ بھائی نے بات کی میں اتفاق کرتا ہوں کل رات ہم یہ بات کر رہے تھے اپنے ساتھیوں سے کہ مائنورٹی کے ممبران تو اب مدر ونگ میں جگہ ملنی چاہیے یعنی آپ یعنی آپ زلے کے اندر بھی کوئی سینئر نائب صدر ہو کوئی جنرل سیکٹری ہو کوئی جوائنٹ سیکٹری ہو کہ آپ اپنے اقلیتی بھائیوں کو صرف اقلیتی ونگ تک محدود نہ کریں اگر کسی میں ٹیلنٹ ہے کوئی کام کرنا جانتا ہے کوئی ذہین ہے اس قابل ہے تو اس کو اس کی جس چیز کا وہ حق دار ہے وہ چاہے مدر ونگ ہو وہ چاہے ہماری سبائی تنظیم ہو اس کو وہاں پہ جگہ ضرور ملنی چاہیے اور میں یہ جماعت میں میں اس بات کا بہت تھامی ہوں اور یہ میں بات اٹھاؤں گا کال اپنے ساتھیوں سے بغیر کہے میں نے یہ بات راڈ ڈسکس کی کہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ مین سٹریم میں جگہ دیں اور یہ جگہ دینا کوئی کسی پہ احسان نہیں ہے یہ ہمارا فرض ہے کہ جس کی کارکردگی اچھی ہو اس کو بوقع فراہم کریں اور اس کو حق اس تک پہنچائیں ہر حال میں میں بات تھوڑی لمبی ہو گئی ان کا آگے میں باتتے ہیں میں بات کرتے ہیں مجھے